ہلو وائیس بیلکم ٹو مائی ٹوپ چینل اور پلیچ نہ آئے تو چینل کو سسکراب جلو کر دینا اور آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور بیش ٹسٹوکس جس نے بن ایئرز میں کافی اچھا ریٹرنس دیکھنے کو ملا ہے اور اس کمپنی کا جو مین برک ہے وہ برک ہے یہ لکور بناتی ہے جو پے لکور ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایٹ پی ایم بناتی ہے اور جو وسکی ہے وسکی بناتی ہے مطلب جو سراب بغیرہ جس کو بول سکتے ہیں بیدیسی برانڈ ہوتے ہیں اور میجک مومنٹ میجک مومنٹ بناتی ہے تو اس طریقے کے اس کے کئی ایٹ سب برانڈ ہیں جن کو یہ مارکیٹ میں ملتے ہیں اور یہ کافی پیوپولر کمپنی ہے اور جس کا میں آپ کو پورا انیلیس اس کے بار کے بتاؤں گا اور اس کے ریٹرنس بھی پورے بتاؤں گا کہ ریٹرنس اس نے کس طریقے کے دیئے ہیں اس کا فائنینسلی ٹریٹ کس طریقے کا ہے گھاٹے میں ہے منافع میں ہے کیا ہے اور اس کے فنڈامنٹلز کیسے ہیں فنڈامنٹلی مجھوط ہے یا نہیں ہے اس میں نویس کرنی لائک ہے یا نہیں بہت کمپنیوں کا کیا ہوتا ہے کہ جن کے ریٹرنس تو بہت اچھے ہوتے ہیں ریٹرنس اوپر جائیں گے لیکن فنڈامنٹلی بہت ڈاؤن ہوتا ہے فنڈامنٹلی بہت کمجور ہوتی ہیں تو میں آپ کو نا اس میں تینوں کیٹیگری بتاؤں گا اس کے اپنے ریٹرنس بتاؤں گا فنڈامنٹلی بتاؤں گا اور فنڈامنٹلی بتاؤں گا یہ تینوں جب سٹرونگ ہوں گی تو تب ہی بھائیس کمپنی میں انیویس کیا جائے تو بڑی رہتا ہے تو آج میں آپ کو اس کا پہلے نام بتاتا ہوں تو یہ ہے ریڈ کو کھیتن یہ ہماری کمپنی ہے ریڈ کو کھیتن لیمٹیڈ سمول کیپ ہے اور موڈریٹ رسک ہے بھائی بیسے سمول کیپ میں ہائی جس کر رہتا ہے لیکن اس میں موڈریٹ رسک ہے اور اس کا جو ابھی قرآنٹ پرائس ہے وہ گیارہ سو انیس روپے پچیس پریسا ہے بندے میں یہ ڈاؤن ہوا ہے بن پوائنٹ ون سیون لیکن بن بیک میں یہ بن پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ بڑا بھی ہے اور بن منت کی بات کی جائے تو بن منت میں اس نے بہت اچھے ریٹن دیا ہے ٹوئنٹی تھری پرسنٹ ایک منت میں جو بہت اچھا ہے اور ایٹ سکسٹی فور کا لو تھا ہائی گیا تھا بارے سب چودے تک اگر بنی ایرز کی بات کی جائے تو ایک سے کیون پرسنٹ تک ریٹن دیا ہے فائی ویئرز کی بات کی جائے تو چھہ سو نبے فائی ویئرز میں چھہ سو نبے اس نے روپیہ دوگنا کیا ہے ایک ایوریج نکلی جائے تو سو پرسنٹ روگے ہر سال یعنی ہر سال روپیہ آپ کا دوگنا کیا ہے اور میکسیم کی بات کی جائے تو میکسیم میں تو بہی اس نے بہت ہی زیادہ ریٹن دیا ہے تیہی سیاد دو سو سترے تیہی سیاد دو سو سترے پرسنٹ تک ریٹن دیکھنے کو ملا ہے اور اگر اس میں ایک لاکھ کسی نے لگائے ہوں گے تو بہی بہت زیادہ روپیہ ہوا ہوا تو آپ کیلکولیرسن کر سکتے ہیں اور ایسائی پی سے بھی دو سو ترہانی پرسنٹ تک ریٹن دیکھنے کو لائے اگر انویسٹ وینٹ چیک لیسٹ کے حساب سے بات کی جائے تو انٹرنسی بیلو کے حساب سے مہنگائی سٹوکس ہے بڑی کمپنیوں کو مہنگی رہتے ہیں ریٹنس اس کے دیکھ لیے آپ نے بہت اچھے ڈیوڈنڈ کم دے رہی ہے اس مال کے پہ اور انٹی پوائنٹ بہت اچھا ہے اور کوئی بھی اس پر ریٹ فلیک نہیں ہے اب ہم اس کے جو کی میٹرکس ہے کی میٹرکس میں آپ کو اس میں پی ریسیو کتنا ہے سیشٹی فور فپٹی فور اور ڈیویٹ اس پر کتنا ہے ڈیویٹ ہے دو سو تیتر کروڑ کا اور پروموٹروں کی ہولڈنگ فورٹی پرسنٹ ہے فری کس پلو اس کے بات بہت ہے سوری اس میں فری کس پلو اور یہ میں آپ کو فنڈیمنٹلز میں بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر نہ کچھ مشٹک ہے یہاں صحیح نہیں دکھاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو فنڈیمنٹلز میں یہ پورے کی میٹرکس دکھاتا ہوں اگر اس کے فورکسٹ انیلیسس کی بات کی جائے تو ایٹی پن پرسنٹ انویسٹروں نے سجیسٹ کیا ہے اس سٹوک کو وائی کرنے کے لیے ایٹی ون پرسنٹ انویسٹروں نے سجیسٹ کیا ہے اگر اس کے ہم فائننسلی ٹریڈ کے بارے بات کریں اس سے پہلے دیکھو اس کے برانڈ دیکھ لو یہ ہے بس کی ایٹ پی ایم بس کی اور یہ ہے میجک مومنٹ یہ اس کے برانڈ ہے میجک مومنٹ اور یہ کونسا بھائی وائٹ وائٹ رویل وائٹ ہے کونسے بھائی میں تو جانتا نہیں جاتا اور میجک مومنٹ ہے رم ہے میجک مومنٹ رم ہے تو اس کے بارے اس کے برانڈ ہے اور اگر ہم اس کے فائننسلی ٹریڈ کے بارے میں بات کریں تو فائننسلی ہی دیکھو اس میں پروفٹ میں چلر لیائیے دو اجر اٹھارے میں جو اس کو یہ پوری ویلیو تھاؤجنٹ کروڑ میں ہے اگر ہم اس کے دو اجر اٹھارے میں بات کریں اس کے پروفٹ کی تو ایک سے بیس کروڑ کا ہوا تھا دو اجر انیس میں ہوا تھا ایک سے نبیہ کروڑ کا اور دو اجر تیس میں یہ بڑھ کر ہو گیا دو سو تیس کروڑ کا اور دو اجر اکیس میں یہ بڑھ کر ہو گیا دو سو اسی کروڑ کا تیعنی کہ یہ کمپنی نا سال در سال اپنے پروفٹ کو انکریج کرتی جا رہی ہے ہے اب سرکٹ میں دیکھو پہلے ایک سبیس کروڑ ایک سن نبی کروڑ دو ستیس کروڑ دو سو اسی کروڑ تو ایک کمپنی نا کا پیچھے پروفٹ میں ہے اس لیے ایٹی ون پرسنٹ اس کو سیجٹ کیا ہے انویسٹروں نے اس سٹوک کو خریدنے کے لیے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں فنڈیمنٹلز کے بارے میں تو یہ تھی ریڈ کو کھیتم جو جس کی جو ایسٹڈ ہوئی تھی وہ نائنٹین 43 میں ہوئی تھی تو اس کا جو ابھی کرنٹ مارکٹ پرائز ہے جو کیا پہ سوری بہت چودہ یار نو سو پینسٹ کروڑ اسٹوک کا پی اے فیپٹی ون ریٹن آف کیپٹل ایمپلوئیڈ ہے ایٹین پوائنٹ سیون جو آپ اچھا ہے ڈیویٹ اس پہ دو سو تیتر کروڑ ہے اور نیٹ پروفٹ اینویڈ دو سو ستر کروڑ ہے تو ایک طرح کیے ڈیویٹ فری کمپنی ہے پرو موٹر کی ہولڈنگ بھی ٹھیک ہے 14.3 ہے کرنٹ پرائز میں نے آپ کو بتائی دی ہے ریٹن آف کیپٹ ریٹن آف ایک کٹی بہت اچھا ہے سیسٹین پوائنٹ سیکس اور فری کیسپلو اس کے پاس بہت ہے سترہ سو ترانمی کروڑ ہے ڈیویٹ ٹوکٹو بھی بہت اچھی جو بند سے کم ہو چاہیے پوائنٹ ٹوان فائیو ہے اور ڈیویڈینٹ یلڈ یہ بہت کم دی رہی ہے پوائنٹ ٹو بند دی رہی ہے ڈیویڈینٹ ڈیویڈ ریٹن آف ایئر میں بہت اچھا ہے ریٹن دیا ہے 151 پرسینٹ کا ارننگ پر سیئے ای پی ایس بہت اچھا ہے ٹوانٹی ٹو اور کوارٹرلی پروفٹ وارڈ ٹوانٹی فائی پرسینٹ بڑھا ہے اور پروفٹ اپٹر ٹیکس دو سو ترانمی کروڑ ہے اب ہم میں اس کے پروس اور کونس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پروس کمپنی ہیج ریڈیویس ڈیویٹ کمپنی اپنا کنج پٹھا رہی ہے اور کمپنی ہیج ڈیویڈ گھوڑ پروفٹ گروت آف ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ وان فائیب سی ایجی آر لاشٹ فائی ویرس میں اگر اس کے کونس کی بات کی جائے تو اس ٹوک ایچ ٹریڈنگ ایٹ ایٹ پوائنٹ تھری فور ٹائمز بوک ویلیو اور دہ کمپنی ہیج ڈیویڈ ای پور سیس گروت آف سیون پوائنٹ سیون تری اوور لاشٹ فائی ویرس میں سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا سٹوکس جو کہ ایک طرح کا ڈیویٹ فری اور ریٹنس ون فیپٹی ون پرسنٹ ایک سال میں دیئے ہیں جو کپ اچھے ہیں اور اس کا جو فائننسلی ٹریڈ ہے یہ بہت اچھا ہے یہ پوری طرح اپر سرکٹ میں اس کا فائننسلی ٹریڈ تو آگے یہ آپ کو فیوچر میں کم دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے آرام سے تو یہ تھی آج کی ہماری ریڈ کوک خیتم کمپنی تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیچ لائک کرنا اور چینل کو سبسکراب کرنا تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے